دوستو سلام علیکم انفرموشن زون میں آپ لوگوں کو خوش آمدید میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں سے شیئر کیا تھا کہ کنولا کی فصل کی افادیت آپ پاشی خادوں کی استعمال طریقہ کاشت کے مطلق ڈسکس کیا تھا ریویو سرہو تھوڑا سا کر لیتے ہیں کہ یہ فصل کنولا کی فصل میں عروسی کیسر جو کہ خطرناک مادہ وہ نہیں ہوتا اس کے بعد ہم نے پڑا تھا کہ یہ بھاری مہرز زمین اور ذرخے زمین پر بہت اچھی فصل ہوتی ہے اس کے بعد ہم نے اب وہ ہوا کے مطلق آپ سے ڈسکس کیا تھا تھوڑا ٹمپریچر ہوگا اس میں بجائی ہوگی تو اس کی پیداوار زیادہ اور بڑا ہوتری زیادہ اچھی ہوتی ہے اور اگر شروع میں موسم گرم آ جائے تو اس میں تھوڑا سا پیداوار اور اس کی بڑا ہوتری میں رکھا جاتا ہے وقتِ کاشت آپ کو بتایا تھا کہ یہ ستمبر سے لے کے میڈ اور اکتوبر کے انڈ تک آپ کوشت کر سکتے ہیں آپ پاشی کے مطلق بتایا گیا تھا اور شرائع بیج ڈیڑھ سے دو کیجی اور تقریباً چاریس سے پنتالیس ہزار پودوں کی تدہ چھے سے نو انچ پودوں کا فاصلہ اور ایک ڈیڑھ سے دو فٹ کتاروں کی جو ہے وہ ڈسٹنس کے مطلق بتایا گیا تھا برداشت ڈیڑھ سے ایک سو تیس سے ڈیڑھ سو دنوں تک کرنے کا آپ لوگوں سے ساری کی ساری انفرمیشن شیئر کی گئی تھی اب آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے کنولا کی بیماریاں اور کیڑے مکوڑے اور خاص طور پر کسانوں کی شکایتوں کے اوپر میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے کہ جڑی بوٹیوں کا کنٹرول اگر دوستو عظیمیدار حضرات سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں نہیں تو کم از کم دوسروں تک ضرور پہنچائیں دوستو آج ہم کنولا کی سب سے پہلے بیماریوں کا تذکرہ کرتے ہیں کنولا پر ایک سے زیادہ بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے اور ان بیماریوں میں مختلف حالات کے اوپر سفید کنگی جلساؤں مرجاؤں اور صفوفی فوندی کی بیماریاں اسے نقصان پہنچا سکتی ہیں ان سے بچاؤں کے لئے کاشتی امور کی بہتری کی جائے خاص طور پر ہائیبرڈ اقسام کاشت کی جائیں بیماری کی مناسبت سے محکمہ زراد کے مقامی عملہ سے مشورہ کر کے ٹاپسن ایم کا استعمال کریں یا اسکور کا استعمال کریں یا ان کے متبادل زہریں استعمال کی جا سکتی ہیں دوستو پنجاب سیڈ کارپوریشن کی جانب سے آری کنولا مطارف کرایا گیا ہے میری آپ اس کی وہ ویڈیو لازمی دیکھیں اس میں میں نے دس وجوہات بیان کی اچھا اب کنولا کے کیڑی مکوڑے جو ہے اس مطلق آپ سے ڈسکس کرتے ہیں تو دوستو کنولا کو نقصان پہنچا لے والے کیڑوں میں سب سے جو خطرنا کو سوس تیلا ہے اس کے بعد رپس ہے بالدار سنڈی ہے سرنگی مکھی ہے اور آرے دار مکھی شامل ہیں سرسو خاندان کی بیشتر فصلوں کے مقابلے میں کنولا پر کیڑوں کا حملہ قدر کم ہوتا ہے تو دوستو سب سے پہلے ہے سوس تیلا سوس تیلا جو ہے یہ فصل اکیتی کاشت کی جائے تو کافی حد تک نقصان سے بچ جاتا ہے کیونکہ فصل پھلیوں پر آ چکی ہوتی ہے اور پھلیاں پکنے کے مراحل میں داخل ہونے والی ہوتی ہیں جبکہ لیٹ کاشت کی جائے تو کنولا کو شدید قسم کا تیلے سے واسطہ پڑھتا ہے ایک مشہور قاوت ہے کنولا نو پہ گیا تیلہ تیرزیمیدہ رہ گیا ویلا تو دوستو کوشش کی جائے کہ کنولا کی کاشت بروقت مکمل کریں تاکہ آپ کو تیلے کے حملہ سے جو ہے نا وہ نجات مل سکے اب اگر بالفرض تیلے کا حملہ شدید ہے اور سپری کرنی پڑے گی تو کوشش کریں ایڈوانٹیج پانچ سو میلی لیٹر یا کانفیڈور دو سو میلی لیٹر یا موس فیلان اسیٹا میپرڈ کیمیکل ہے ایک سو پچیس گرام یا ان کے متوادل زہریں جو ہے محکمانہ مشورے سے آپ کر سکتے ہیں دوستو اس کے باتے ہیں تھرپس تھرپس بھی ایک اہم کیڑہ ہے اور تھرپس کو کنٹرول کرنی یہ کھرچ کر رس چوستا پتوں کا یہ جو ہے تھرپس کے لیے ہے ٹریسر سکسٹی میلی لیٹر یا بائی فینثرین دو سو میلی لیٹر اور آرے دار مکھی کے خلاف انڈو سلفان چھ سو میلی لیٹر فی سو لیٹر پانی میں ملا کر سپریگ کی جا سکتی ہیں اگر کیڑے مار زہریں دستی سپریئر سے کی جائیں گی تو بھی کنٹرول ہوگا لیکن اگر یہ پاور سپریئر یا ایکلیکٹرک سپریئر سے استعمال کی جائیں تو اس کے نتائج اور بھی بڑھ جاتے ہیں اب آتے ہیں آخری جو ہمارا آج کا حصہ ہے وہ ہے جھڑی بوٹیاں کنولا کی اگیتی فصل میں اٹسٹ دھاندلا سوانکی ڈیلا چلائی کلفا کرونڈ اور جنگلی حالوں وغیرہ نقصان پہنچ جاتی ہیں لیٹ کاشتہ فصل میں دھنبی سٹی بلی بوٹی سینجی مینہ شاترہ وغیرہ زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں آپ آش علاقوں میں ڈیلا بھی شدید نقصان پہنچا سکتا ہے تو دوستو جھڑی بوٹیوں کی تلفیق لیے پہلا پانی لگانے سے پہلے خوش گوڑی کیجئے اگر جھڑی بوٹیوں کے شدید حملے کا امکان ہو تو مندرجہ زہل زہریں سپریئر کیجئے دو ذریقے ہیں ایک تو اگاؤ سے پہلے اور دوسرا فصل کے اگاؤ کے بعد تو سب سے پہلے میں بات کروں گا اگاؤ سے قبل سپریئے تو دوستو چھوٹے پمانے پر اگر کاشت کی گئی فصل ہے تو جھڑی بوٹی مار زہریں سپریئے کرنے کی بجائے روٹری ہو تو استعمال کریں اور وسیع پمانے پر کاشت کی صورت میں جھڑی بوٹی مار زہریں استعمال کی جائے سکتی ہیں اور اس میں ڈوال گولڈ سات سو سے آٹھ سو میلی لیٹر فی اکر ڈریل کرنے سے قبل آپ وطر حالت میں زمین میں بھلائیں ہاں یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر چھٹا کرنا ہے تو اس میں یہ زہر استعمال نہ کی جائے نمبر دو ہے اگاؤ کے بعد زیمیدار اکثر حضرات کہتے ہیں اگاؤ کے بعد بہت زیادہ جھڑی بوٹیاں اگتی ہیں تو دوستو آج آپ کے سامنے حل ہے کہ اگی ہوئی فصل سے اٹسٹ بلی بوٹی تاندلا باتھو کرونڈ اور جنگلی پالک وغیرہ جیسی بھی چوڑی پتے والی جتنی بھی جڑی بوٹیاں ان کو تلف کرنے کے لئے کلیر فیلڈ کلیر فیلڈ دو سو میلی لیٹر اور گھاس نماز جڑی بوٹیاں جو پاریک پتوں والی خصوصا دنبی سٹی کے لئے ہیلوکسی فاپ یا فینوکسا پراپ پانچ سو میلی لیٹر فی اکڑ کے حساب سے الگ الگ یا ملا کر سپرے کی جا سکتی ہیں یہ زہر کنولا کی اگیوی فصل پر محفوظ دیکھی گئی ہیں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی مزید ویڈیوز کے لئے میرے چینل کو لائک بھی کی جائے گا سبسکرائب کری جائے گا اور اس کو شیئر کیجئے گا السلام علیکم